بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر ہے ٹونٹی فائیف اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹو پوائنٹ سک سٹارٹ کریں گے پسرے لیکچر میں ہم نے کچھ کونسپٹس ویرہ دیکھے فنکشنز کے اور ریلیشنز کے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر اپلائے کریں گے یہاں پر یوز کریں گے کونسپٹس کو تو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ سک سٹارٹ کرتے کوئیسن نمبر ون ہے اے ایک ہمیں سیٹ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے ایلیمنٹس ہیں ون ٹو تھری فور یہ اے سیٹ ہے اور ہمیں کہا ہے find the falling relation in a relations in a ہم نے find کرنے ٹھیک ہے relations in a ہم نے find کرنے تو نیچے ہمیں چار پارٹس given ہے ٹھیک ہے دیفرنٹ کنڈیشنز ہمیں given ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں relation in a find کرنے اس کے لئے ہمیں کیا کہا ہے کہ domain ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے ان relation کی domain اور ساتھ میں range بھی find کرنی ہے ہم نے ان ریلیشنز کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کہا گیا ہے draw the graph یعنی کہ graph بھی ہم نے بنانا ہے ہر ایک پارٹ میں ٹھیک ہے تو پہلا پارٹ ہم solve کرتے ہیں پہلا پارٹ میں ہمیں جو condition given ہے یا وہ ہمیں کیا given ہے جی x, y یعنی کہ x, y ایک ایسا ordered pair ہے such that y is equal to x یہ condition ہمیں کیونہ جی کہ y equal ہونے چاہیے x کے مطلب کہ ہر ایک ordered pair جو relation میں آئے گا اس میں دونوں elements equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو relation find کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم a into a یعنی کہ a cross a find پہلے کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ a کا product a کے ساتھ ہی find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا تھا وہ بنے گا one one into one one into two one کا three کے ساتھ ordered pair پھر one کا four کے ساتھ اسی طرح سے اب two کا سب کے ساتھ ہوگا two one two 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 کا three کے ساتھ two کا four کے ساتھ اب اسی طرح سے three کا بھی سب کے ساتھ ہوگا three three کا one کے ساتھ three کا two کے ساتھ بھی three کا three کے ساتھ بھی اور three کا four کے ساتھ بھی ordered pair ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ordered pairs بن گے یہ ہمارے پاس set بن گیا a cross a کا اب ہم نے اس condition کے مطابق ہم نے relation find کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں جہاں یہ condition valid ہوگی یہاں جہاں یہ مطلب کہ verify ہو رہی ہوگی y is equal to x یہاں پر ہوگا مطلب کہ دونوں elements جو ہیں ordered pair کے جہاں پر same ہوں گے equal ہوں گے تو میں ان کو underline کرتا جاتا ہوں ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے one one دونوں ordered pair کے elements جو ہیں مطلب کہ elements of ordered pair are equal ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اس ordered pair میں بھی دونوں elements آپس میں equal ہیں اور آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی equal ہیں اچھا اب کچھ ہم نے ordered pairs نہیں لکھے ہیں اس کو میں complete کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح سے 3 کا سب کے ساتھ ہوا اس طرح سے 4 کا بھی سب کے ساتھ ہوگا 4 one کے ساتھ 4 two کے ساتھ 4 three کے ساتھ اور 4 4 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ complete ہمارے پر set بنتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسا ordered pair ہے جس میں دونوں elements equal ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں اب الہدہ سے ایک set میں لکھ دیتا ہوں تو یہ بنے گا 1,1 2,2 3,3 4,4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پر set بن جاتا ہے relation کا اس کو میں r سے represent کر دیتا ہوں جو کہ relation کو represent کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ relation کس کے equal آگیا اس set کے equal آگیا اس set کے equal کیوں آیا ہم نے ہمیں جو condition given تھی y is equal x مطلب کہ دونوں جو پہلا اور دوسرا element جو ہوتا ہے ordered pair میں وہ equal ہوں گے تو وہ یہاں پر یہ satisfy جہاں جہاں کر رہے تھے ان ان order pairs کو میں نے pick کر کے اس ایک set میں لکھ دیا تو وہ relation بن گیا یہ ٹھیک ہے first condition کے بطاب اچھا یہاں پر تو ہمیں کہا گیا تھا ایک relation آپ نے in a find کرنا یہ relation in a ہم find کر چکے ہیں اس کے بعد کیا ہے domain domain ہم نے دیکھا تھا domain کیا ہوتی ہے relation کی کہ پہلے پہلے elements جو ہیں ہر ordered pair میں ٹھیک ہے وہ domain کلاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے میں اگر pick کر لیتا ہوں پہلے پہلے elements ہر ایک order pair میں یہ one ہے یہ two ہے اس میں سے three ہے اور یہ four ہے تو یہ ایک set بنتا ہے جو کہ domain of relation ہے ٹھیک ہے یہ domain of our ہے relation جو ہم نے find کیا اس کی domain ہے اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کہا گیا ہے domain بھی relation ہم نے find کر لیا domain بھی find کر لیا اس کے بعد ہے range ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو range ہم نے دیکھا تھا range کس کے eagle ہوتی ہے range of our کے second second element اس relation میں جو second second element آ رہے ہوتے ہیں ہر ایک order pair میں وہ range ہوتی ہے مطلب کہ یہ one یہ two یہ three یہ four تو یہ اس کا ایک set بنا رہے تھے one two three اور four یہ مرپس range ہے ٹھیک ہے تو domain بھی ہم نے find کر لی range بھی ہم نے find کر لی اس کے بعد کیا ہے آپ نے graph بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے تو graph کس طرح سے find کریں گے اس relation کا کہ یہ آپ کے پاس ordered pairs given ہیں تو اس کو simply ہم ایک xy plane میں draw کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس graph بن جائے گا تو میں ایک xy plane بنا رہتا ہوں یہ y axis ہے اور یہ x axis ہے تو let's suppose یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے یہ four یہ minus one یہ minus two minus three minus four minus two minus three minus four اور یہ ہو جائے گا minus one یہ ہو جائے گا minus two اور یہ ہو جائے گا minus three اسی طرح سے یہ minus four اور اسی طرح سے اس set پہ بھی لے لیتے ہیں یہ ہے one two یہ three اور یہ four ٹھیک ہے اب اس میں ہم ان ordered pairs کو draw کرتے جاتے ہیں تو کیا کیا ہیں جی one one یعنی کہ x بھی one ہے y بھی one یہاں پہ یہ x one ہے اور y یہ one ہے تو دونوں کو آپ اس میں جان کر دیں تمہارے پاس یہ point بنتا ہے ٹھیک ہے one, one اس کے بعد two, two یعنی کہ x بھی two ہے اور y بھی two ہے تو ان دونوں کو جان کرتے ہیں یہ x two ہے اور یہ y two ہے تو یہاں پر یہ meet کرتے ہیں تو یہ point بنتا ہے two, two اس کے علاوہ اگلا جو order پہ رہا three, three مطلب کہ x بھی three ہے اور y بھی three ہے تو یہ تقریبا یہاں پر جا کے بنتا ہے three, three point ٹھیک ہے اور last order pair کے آئے four, four مطلب کہ جہاں پر x four ہے یہ four x ہے اور یہ meet کرے گا یہاں سے y is equal to four کو تو یہاں پر یہ intersection یہ point بنتا ہے four, four four تو اس کو اگر آپ join کر دیں تو آپ کے پاس ایک straight line بنتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک straight line بنتی ہے جو کہ graph ہے اس relation set کا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے find کرنی تھی یہاں پر relation ہم نے find کیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک روح save find کیا relation find کرنے کے لیے پھر اس condition کو دیکھا جو ہمیں given تھی اس condition کے according ہم نے وہ ordered pairs اٹھا لیے اور ایک set میں رکھ لیا ان کو تو وہ ہمارے پاس relation بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد domain ہم نے دیکھی domain ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اس exercise کے introduction lecture میں کہ domain کیا ہوتی ہے ان ordered pairs میں first element کو اٹھا لیں اور ایک set میں رکھ لیں وہ آپ اس domain بن جاتی ہے اس طرح سے range second second elements کو آپ ordered pairs میں سے اٹھا لیں ایک set میں رکھ لیں تو وہ آپ پاس range بن جاتی ہے اس طرح سے domain اور range ہوگی اور graph ہم کس طرح سے draw کرتے xy plane میں simply ہم جو ordered pairs آئے ہیں ہمارے پاس relation میں relation set میں ان کو simply draw کر xy plane میں اور join کر دیں graph of that relation that set بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گیا question number one part number one ایک اور part میں اس میں solve کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی دونوں parts آپ خود سے try کیجئے گا تو part number two میں کیا ہے x comma y such that y plus x is equal to five یہ ہمیں condition given ہے ٹھیک ہے اور a ہمیں وہی given ہے جو question one میں ہے one two three four اچھا تو اس میں بھی ہم نے relation in a find کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پہلا step کیا ہوتا ہے a cross a کا تو وہ ہمارے پاس already ہم پہلے بھی find کر چکے میں دوبارہ لکھ جاتا ہوں one 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 two one three one four one five one six بلکہ one five تو ہائی نہیں تو یہاں پر one four تک آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد two start ہو جاتا two کا ہم multiply کرتے ہیں سب کے ساتھ تو ہمارے پاس ordered pairs کے بنتے ہیں two one two 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 three اور two four ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ three اور four کے لیے ہم لکھیں کہ three one three two three three اور three four four ہم four کے لیے لکھیں سب کے ساتھ ٹھیک ہے four one four two four three اور four four یہ ہمارے پاس ordered pairs بن جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ایک cross اے کے اب یہاں سے ہم نے pick کون کون سے کرنے اس condition کے according y plus x is equal to five مطلب کہ ordered pairs کے دونوں elements کو add کریں جہاں جہاں five بنتا five کی equal ہوتا ہے ان کا sum وہ ہم pick کر لیں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس relation کے لیے condition satisfy ہوگی مطلب کہ آپ یہاں سے دیکھیں one one is equal to two ہوتا ہے یعنی five equal ہی three plus two is five ہوتا ہے اور four plus one is five ہوتا ہے اور کوئی ایسا ordered pair نہیں جس کے elements کو sum کریں اور result ہمارے پاس five ہے ٹھیک ہے تو relation ہمارے پاس کیا بنتا ہے relation ہمارے پاس آ چکا ہے is equal to انہی sets کو میں اٹھا کے دوبارہ لکھتے ہوں مطلب کہ ordered pairs کو میں ایک set میں لکھتے ہوں one four اور two three اس کے علاوہ ہے three two اور four one یہ ہمارے پاس relation آ چکے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کا سب سب کیا پہلے پہلے elements کو بھی کر لیتے ہیں یہ one two three four ایک set میں لکھتے تے one two three اور four یہ ہمارے پاس بن گی domain اور range کیا بنے گی range equal آئے گی second one elements اٹھا لیں گے ہر ایک order pair میں سے one two three four order میں لکھ لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے one two three four اس کی بھی domain اور range equal آئی ہے جس رب پیشلے part میں آئی تھی اچھا اس کے علاوہ ہم نے کیا find کرنا ہے اس کے علاوہ ہم graph find کرنا ہے graph اس طرح سے simply ہم in ordered pairs کو x y plane میں draw کر لیں گے یہ y axis ہے x axis تو 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 اچھا 1 2 3 4 یہ اگر میں خود سے draw کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کسی graph پہ draw کریں گے آپ کے پاس exact graph پہ آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں پہلا order پہ کیا 1 4 یعنی 1 یہاں پر ہے y is equal to 4 1 2 3 4 positive 4 یہ ہے ان دونوں کو آگے extend کریں ٹھیک ہے اس کو x کے long اور y کے long لے کر جائیں تو جہاں پر یہ intersect آپس میں کرتے وہ point بنتا ہے 1 comma 4 ٹھیک ہے اس طرح سے آپ 2 comma 3 find 2 comma 3 2 یہ ہے x ٹھیک ہے اور 3 یہ ہے y اب اس کو extend کرتے ہیں یہاں پر آگے parallel to x axis اور x سے parallel to y axis لے کر جائیں تو ہمارے پاس intersection point بنتا ہے وہ ہے 2 comma 3 اور اس طرح سے 3 comma 2 ہم draw کرتے 3 x کے equal ہے یعنی x 3 یہاں پر ہے اور 2 جو ہے y یہاں پر ہے ان کو آپ لے کر جائیں تو یہ یہاں پر intersect کر لیں تو یہ بنتا ہے 3 comma 2 اور اس کے علاوہ جو last one ہمارے پاس ordered پر 4 comma 1 x کی value 4 یہاں پر ہے اس کو extend کر یں اور 1 y یہاں پر ہے اس کو x axis کے along لے کریں تو یہ آپ کے پاس intersection بنتا ہے جو کے point ہے 4 comma 1 اب ان سب کو آپس میں اگر ہم join کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس graph بنتا ہے ایک line بن رہی ہے ٹھیک ہے straight line تو یہ graph ہے اس relation کا یہ ہم نے کر لیا question number one solve اس طرح سے question number two ہے وہ آپ خود سے try کیجئے اس میں simple جو ہے سیٹ چینج اس نے کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پر ایک even ہے one two three four وہاں پر ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ set جو ہے وہ real number ہے تو آپ خود سے try کیجئے بہت آسان ہے same ہے دو sets کو اور آپ میں connection بتایا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا وہ function کو represent کر رہے ہیں یا نہیں اگر کر رہے ہیں تو کون سے type کا function ہے ٹھیک ہے تو پہلا میں draw کرتا ہوں پہلا set یہ given ہے ٹھیک ہے یہ set given ہے پہلے set میں elements 1 2 اور 3 ہیں دوسرے set میں جو elements ہیں A B C D یہ ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان میں connection انہوں نے show کیا ہے جو اس طرح سے میں draw کر دیتا ہوں ایک 1 کا A کے ساتھ ہے پھر 1 کا B کے ساتھ بھی ہے اور 2 کا C کے ساتھ ہے 3 کا D کے دیکھیں function کی conditions کو دیکھیں نا آپ وہ verify ہو رہی ہیں یا نہیں تو جن جن نے answer کیا ہے کہ یہ function نہیں ہے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جن نے یہ کہا کہ function ہے ان کے concepts abhi clear نہیں وہ دوبارہ سے fishery lectures کو review کریں اچھا اس میں یہ کیا ہے کہ function کیوں نہیں ہے دیکھیں function کی پہلی condition کیا تھی relation چاہیے چلیں ٹھیک ہے مان لیا یہ relation ہے تو ایک condition یہ بھی تھی کہ domain جو ہے وہ پہلے set کے equal ہوں چاہیے ٹھیک ہے جی domain بھی پہلے set کے equal ہے لیکن third condition جو تھی وہ کیا تھی اس میں یہ تھا کہ ordered pairs میں پہلے elements جو ہیں وہ repeat نہیں ہونے چاہیے اب یہاں پہ دیکھیں one جو ہے وہ a کے ساتھ بھی connection ہے اور b کے ساتھ بھی مطلب کہ پہلا repeat ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ordered pairs میں لیکھوں تو کیا بنتا ہے one a b 2 c اور 3 d یہ مربوس بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں پہلا element repeat ہو رہا ہے نہیں یہاں پر یہ ordered pairs میں پہلا element کیا ہے one تو یہ repeat ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ function ہی نہیں ہے تو اس کی type کیسے بتائیں گے تو یہ function نہیں ہے اب second part پہ آتے ہیں second ہمیں کیا given ہے کہ ایک یہ ہمارے بس set given ہے جس کے elements ہیں a b اور c اور second one set ہمیں جو given ہے اس میں elements ہیں one three اور five ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان connections جس طرح سے ہیں وہ بھی میں c کا five کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کیا یہ function ہے یا نہیں جس جس نے answer کیا ہے کہ ہاں یہ function ہے تو بالکل ٹھیک ہے کیوں ٹھیک ہے کیونکہ اب یہاں سے آپ functions کی conditions کو دیکھیں پہلا کیا ہوتا relation جی بالکل relation ہے ٹھیک پھر sets بن رہے ہیں ordered pairs بن رہے دوسری چیز یہ کہ دوسری condition کیا ہوتی function کی domain جو ہے وہ پہلے set کے equal ہونی چاہیے تو اس کی domain کیا بنتی ہے سب کے سب elements اس کے connection بنا رہے ہیں نہ کسی نہ کسی کے ساتھ بلکل بنا رہے ہیں مطلب کہ سب کے سب آ رہے ہیں domain کے اس کا image different کے ساتھ ہے کوئی بھی یعنی کہ a کا کسی اور کے ساتھ نہیں یہ صرف one کے ساتھ ہے b کا صرف three کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ connection نہیں ہے یعنی b بھی repeat نہیں ہو رہا آپ ordered pairs بنا کے دیکھنے تو تینوں میں سے کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے اس کے بعد type پہ آتے ہیں function کے ہم نے types دیکھی تھی types زیادہ تر range پہ depend کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا تھا نا تو اس کی range آپ دیکھیں range کس equal ہے b set کے equal ہے یہ a set ہے اور b set ہے تو اس range آپ دیکھیں تو pair set ہم بنائی لیتے ہیں order pairs a one b three اور c five یہ order pairs یہ function ہے اب اس range کے one three five اور b set میں کون کون elements ہیں one three five سب کے سب elements آ چکے ہیں یعنی range جو ہے وہ equal ہے range is equal to b set ہے تو یہ کس کی condition ہوتی ہے یہ condition ہوتی ہے on to function کی ٹھیک ہے on to function اگر b set کے equal نہ ہوتی range تو یہ into function ہوتا ٹھیک ہے تو یہ on to function ہے اب on to function بھی ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی range میں repeat ہو رہا یا نہیں ہو رہا نہیں repeat کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دیکھیں یہ one ہے کسی اور میں آیا ہے as a second element نہیں آیا یہ three ہے کسی اور order pair میں آیا as a second element نہیں آیا مطلب کہ یہ پھر one to one بھی ہے ساتھ میں ٹھیک ہے one to one and on to function آیا ٹھیک ہے on to function تو یہاں پر اس lecture میں ہم نے exercise 2.6 کو start کیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے relation in a find کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ diagrammatically ہمیں کچھ figures given تھی ان میں relations given تھے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ function ہے یا نہیں identify کیا اگر function تھے تو ہم نے types بتائیں کون function ہے اگر نہیں ہے اس کی reason بتائیں کیوں یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم واقعی اس کے questions ایک question رہ گیا question number 4 اس کے علاوہ اس کے دو parts مزید رہتے ہیں تو وہ ہم آگے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں